اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز میں کم احزبان عبدالغفار پوراں ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی نان لائف کمز بیک ٹو دو روٹین اور ہم بھی بات کریں گے پاکستان ورسز نیوزیلنڈ ٹی ٹونٹی سیریز کے حوالے سے نیوزیلنڈ پاکستان کی ٹیم میں اس وقت آورپنڈی ہے موجود ہے انفورچنٹی آج بادش کی ایسے پاکستان ٹیم کا پیکٹس سیشن نہیں ہوا لیکن امید کی جاستی ہے کہ شاید دونوں ٹیمیں کل پیکٹس کر سکے لیکن بادش کی جو پیش گوئی ہے فورکاست کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اس حوالے سے ڈیٹیل بات کریں گے یہ جناب پاکستان ورسز نیوزیلنڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا شیڈول آپ کے سامنے اور راولپنڈی میں پہلے تین ٹی ٹونٹی میچز اٹھارہ بیس اور اکیس اپریل کو ہوں گے اور یہ ہے جناب پاکستان کا روڈ ٹو دو ورلڈ کپ اور جس میں پاکستان کو نیوزیلنڈ پھر آئیلنڈ میں جا کے تین ٹی ٹونٹی اور پھر ونگلینڈ کے خلاف چار ٹی ٹونٹی ورلڈ چیمپنز کے خلاف کھیلنے اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے پاکستان نے ایس سے پہلے بلکہ چاند رات والے دن ہی مجھے یاد ہے کہ پاکستان نے اپنا ٹی ٹونٹی سکارڈ آناؤنس کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے نیوزیلنڈ کے ٹیم جو پاکستان پہنچی ہے اور جناب آج اس پوری سیریز سے بات کرنے کے لیے میسا موجود ہیں ہمارے ریگولر گیسٹ اور ہمارے ساتھ اکشار شوز میں موجود ہوتے ہیں فلاicon point تنویر رحمد صاحب تنویر صاحب پہلے تو بتائیں لید کیسی گزری اور کرکت کو ہم مس کر رہے تھے کہ جلدی سے آ جائے دیکھیں زبردست گزری اور آپ کو پتا ہے کہ فیملی فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ بالکل اور اسپیشلی لید ایسی ہوتی ہے کہ اید میں ہی آپ کافی فیملی کے لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں ورنہ ہر کوئی بھیجی فنہ ہوتا ہے آپ پرانے کرکٹرز آئیدوں پارے کا مسجھ کرتے ہیں نہیں مجھے نہ ہی کرتے اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے چلیں جی بات کرتے پاکستان بامقابلہ نیوزرینٹ ٹی ٹوئنٹی سیریز کی میں چاہوں گا سکارڈ بھی ہم دلی سے سکارڈ تھوڑی در میں لے آئیں اپنی سکرین پر لیکن تنویر بہت کچھ بدل گیا ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کرکٹ میں ایک ٹویسٹ آتا ہے پھر اس کو ریورس کر دیا آتا ہے جب ہم لاسٹ ٹیم بیٹھے تھے مجھے آتے ہیں کپتان شاہین شاہ فریزی تھے نیوزرینٹ سیریز تھی یہ جی سکارڈ آپ کے سامنے کنفرمیشن بابر آزم کپتان ہے اس کے بعد افراد آگئے ہیں آزم ہے فخر ہے میں پہلے تنویر آپ سے بات کروں گا سکارڈ تو ہم ڈسکس کریں گئی دزرٹان آف بابر آزم پاکستان کرکٹ میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل اور جب شاہین کو کپتان بنایا تھا تو ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا اور میں نے اس ٹیپ یہ بات بولی بھی تھی کہ جو شاہین کی فارم چل رہی ہے یا شاہین کو جو انجری کا پرابلم ہوا ہوا ہے مطلب یعنی یہ یہ ہو سکتا ہے پی ایسل میں جیسی اس کی پرفارمنس گئی اس کے بعد یہ کپتانی سے بھی جا سکتا ہے اور ایکزیکٹ وہی ہوا ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید اور لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے اور میں نے اس کے علاوہ بھی ایک اور بات بولی رہی ہے وہ بھی لکھ لیں آمیر کے آنے کے بعد شاہین کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو گیا کیونکہ شاہین کی جس طرح فارم لگی ہوئی ہے وہ ڈراؤپ ہو سکتا ہے اس کو ریسٹ نہیں دیا جائے گا ڈراؤپ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ریزن ہے کیونکہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ لیفٹ آم فاز بولر کھیلتے ہیں ایک ٹائم تو وسیم اکرم اور سلیم جعفر یہ لوگ کھیلا کرتے تھے ہم نے بہت کم دیکھا لیگ سپینر آپ نے دو دو ایک ساتھ کھلا دیئے لیفٹ آم سپینر دو دو ایک ساتھ کھلا دیئے ہمیں دوسری ٹیمز میں دو لیفٹ آم دونا مشکل کھلتے ہیں دوسری ٹیموں میں پھر بھی ہمیں کئی نہ کئی نظر آتے تھے تو آمیر کے آنے کے بعد جو کہ میں ٹوٹلی سک میں نہیں تھا کہ آمیر کی جو واپسی ہوئی ہے یہ دومیسٹک کے جتنے بھی فاز بولرز ہیں ان کے لیے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عجیب اور ان کے لیے ایک بہت بری چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو لگتا کچھ بھی نہیں آمیر کو واپس لے گیا اس کی وجہ سے اگر شاہین کی پرفارمنس نہیں ہوئی تو اس کو ڈراؤپ کر کے آمیر کنٹینیو کھیلتا رہے گا اس میں میں ٹیٹیل بات کروں ہوں کیونکہ پورا سکوٹ ہمارے سامنے ہے میں نے آپ کی ٹوٹ پڑھے ایت پر اور ایت سے پہلے بھی جب کپتان چیپ تبدیل ہوئے سب کچھ کاکول میں جانے کے وقت ہوا تھا پاکستان ٹیم اس وقت کاکول میں تھی آپ نے بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دی جس کا میں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں عجیب نہیں تھی میرے حساب سے آپ لوگ کے لیے عجیب تھی اس لیے کہ آپ بابر آزم کے بڑے حاکم مشہور ہیں کہ آپ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں پر جب انہوں نے کپتانی ان کو واپس دے دی تو آپ نے اس کی محالفت کی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اس وقت کپتانی نہیں لینی چاہیتی سنفیر آج ایکسپلین کر دیں ٹویٹ میں خیالات ایکسپلین نہیں ہوتے نا بابر آزم تو خود کپتان تھے میرا آپ سے سوال ہے اب یہ اور ان کے ساتھ کپتانی چلیں میں سمجھتا ہوں ونڈے کی حد تک شاید اتنا برا فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ورلڈ کپ اور ایشیا کا ہمارہ اچھا نہیں گیا تھا چلیں کیونکہ بورٹ پرفارمز بیس پر کر سکتا تھا اب تی ٹوینٹی اور ٹیس میں ان کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا اور اب واپس آگئے تو اس کے حق میں آپ کیوں نہیں ہیں دیکھیں میں میں اس وجہ سے یہ جو آپ نے بات بولی نا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کمیٹس بھی کیے کہ یار آپ تو بابر کے حق میں بات کرتے ہیں آپ نے اچھا میں نے اس میں اور چیزیں بھی بڑی ایکسپلین کی کہ میرا فیوریٹ پلیئر ہے بابر آزم سٹیل ہے اور رہے گا اور میں سٹیل اس کو سپورٹ کرتا رہوں گا لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ بابر آزم کی جتنی بیزتی ہوئی جتنا برا بلہ اس کو بولا گیا اس کی جو جو چیزیں لیک کی گئیں یہ صدا سے کپتانی سے ہٹایا گیا اور بڑا اس نے سمجھداری سے ورلڈ کپ میں اس نے اس چیز کے پر کام لیا اس کے بعد جب آیا یہاں پہ پھر اس کے ساتھ جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ میٹنگ ہوئی زکا شرف کے ساتھ اس کو صرف ٹیسٹ کی کپتانی دی گئی اس کو ہٹا دیئے گا پھر اس نے خود ریزائن کر دیا میں صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ یار ہمارے پاس صرف ایک بابر آزم ہی ہے جس کی اتنی ویلیو ہے اتنا نام ہے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے اس کو نہیں اس وجہ سے کپتانی لینی چاہیے تھی کیونکہ جب بابر ہٹا تھا اس نے بابر کے ساتھ غلط ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں بابر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار میں کپتانی نہیں لے رہا میرے علاوہ کسی کو بنانا ہے میں اس پاس ہی لینا چاہ رہا کیونکہ شاہین کے ساتھ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے سوال شاہین نے تو ایسا نہیں سوچا جا ورلڈ کپ کے بعد کپتانی اب میں آ رہا ہوں نا میں اسی طرف ہی آ رہا تھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ چیز نہیں ہوتی یہ پاکستان کرکٹ میں کئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ کلچر جو ہے ہمارے جو پہلے کرکٹر تھے انہوں نے ہی سارا کلچر پالا ہے گیارہ پلئیر کھیلتے تھے گیارہ گیارہ کپتان بننے کی کوشش کرتے تھے اور آپ دیکھ لو اس دور میں سارے کپتان بنے ہیں کوئی ایک آدھی پلئیر ایسا ہوگا جو اتنے کھیلا اور ہوا کپتان نہیں ملتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ لٹتے تھے بس کپتانی ملجے کپتانی ملجے اچھا میرے دماغ میں ایک چیز آئی میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ بابر آزم نے اس ویسے ایکسپٹ کر لی یہ چیز کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو یا کوئی سب ہی آئی سی سی کا ٹیونٹ ہو اس کے کپتانی کی ایک بڑی ویلی ہوتی ہے شاید وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اگر جیت گیا تو میری جو ویلیو ہے وہ بن جائے گی لیکن لیکن اب بابر آزم کی اگر پرفارمز اچھی نہ ہوئی اور ٹیم نے اچھا پرفارمز نہیں کیا تو میں یہ سوچ رہا تمہارے پر دوبارہ انگلیوں اچھ لیں گی اچھے ایک سوال قوکلی سوال کر رہا ہوں گو بعد بڑے عرصے بعد ہم ساتھ بیٹھے ہیں اور لائف جو ہے تو بہت سار سکیزیں کبھر کرنی ہے اگر اتنا پاورفل چیئرمن جو کہ محسن نکوی صاحب ہیں وزیر داخلہ بھی ہیں بڑے پاور کوریڈور کے آدمی کے ان کے پاس بڑے اختیارات بھی ہیں اور بڑے اس وقت جو ہے نا لیگل طریقے سے آئیں اپنا پروسیس پورا کیا الیکشن ہوا اس میں سیلیکٹ ہو گئے کیا بابر آدم کے پاس چوائس بھی تھی یا ہوتی ہے کہ آپ منع کر سکیں جب اتنا پاورفل چیئرمن آپ کو بولے کہ میں آپ کو لارا رہا ہوں اور آپ آئیں اور آپ کے پاس تار اختیار ہوں گے دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ایک بندے کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میری ریپوٹیشن کیا ہے کیا میرے بغیر ایک چیز چل سکتی یا نہیں چل سکتی اس کا غلط فائدہ ہی اٹھائے بابر کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اب اندر کی بات مجھے نہیں پتا کیا ہوئی لیکن ہم یہ گیس کر رہے ہیں کہ اس کو کپتانی نہیں لینی چاہیتی اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا تو میں اب اپنی کرکٹ نہیں خراب کرنا چاہتا میں اپنا ٹوٹل بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ جو مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں میں اس چیز پر نہ ایگری ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو محسن نکوی صاحب کی باتوں سے ہم نے سنا کہ انہوں نے یہ بولا کہ جی میں ہر چیز کرکٹر کے آتھ میں دے رہا ہوں کہ بھائی آپ ہی سب کچھ کریں اب ان سے زیادہ کرکٹر نے کیا پریشرائز کی ہے لیکن کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے کہ ان کا شاید پریشر نہیں تھا جو چیئرمنٹ صاحب کا زیادہ پریشر ہوگا دیکھیں چیئرمنٹ تو ہٹ جاتے ہیں چیئرمنٹ تو ہٹ جائیں گے پاکستان میں کچھ بھی پاکستان ادھر کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلتے رہنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یار میں کیا کروں اچھا ایک چیز اور بولتا ہوں دیکھیں ہمارا بورڈ تو ہٹ جاتا ہے ہمارا بورڈ نیا آتا ہے وہ ایسے کام کر کے سائیڈ پر ہو جاتا ہے اختلافات پلیئروں میں ہو جاتے ہیں پھر پلیئر کہتا ہے یار اس نے مجھے اٹھوایا دوسرا کہتا ہے مجھے اٹھوایا پورا یہ جو سیگا ہوا ہے اس کے اندر جو ایک وہ ٹیم جو ورلڈ کپ میں ہوتی تھی بابر کے انڈر بابر تین چار سال سے کپتان تھی یونٹی نظر آتی تھی بابر کو ہٹایا گیا پھر شاہین کو ہٹایا گیا پھر شاہین کو ہٹایا گیا پھر بابر آگئے ہیں اب اماز عصیم اور محمد عامد جیسے کریکٹرز بھی آگئے جو کہ اوپن لی بابر آزم کرٹیسائز کرتے رہے ہیں ٹیم کا محول کیا عظیم کر رہے ہیں آپ جب یہ ٹیم اب بزرے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر اب کپتان دوبارہ بن گیا اب دوستی آری نہیں ہے پلیئر تو وہ ہی ہیں سارے ایک آت دو پلیئر آئے ہیں بس باقی تو وہی ٹیم ہے ٹیم تو وہی کھیر یہ نواز کے علاوہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجنڈا تھا نا سیدھی سی بات ہو وہ ایجنڈا تو اس کو ہٹانے کی جو ہے وہ ٹریسی روم کے مہت بتائیں ہاں میرے ماد بابر بیٹھے ہوئے دیکھیں بہت فرق ہوتا ہے میں نہیں مان سکتا لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگی وہ تو ککول میں بڑی اچھی تصویریں آ رہی تھی سر یہ دکھاو ہے وہ سنوکر کھیلتے باس بھی رہتے ہیں تبھی بھی نہیں ہوگا یہ دکھاو ہے جو مرضی کو ہی کر لے دکھاو ہے ویڈیو بنی بس اس لیے دکھانے کے لیے یار بابر اور شاہین کی کتنی دفعہ آپس میں لڑائی ہوئی وہ سامنے آئے تھے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا ہوا یہ نہیں ہوا تو دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کریں گے اندر دل کے اندر چیزیں رہتی ہیں کہ جب میں آوں گا پھر میں اس کو بتاؤں گا یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کا اپنا پوائنٹ اسی ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ کسی نے غلط کیا ہے مجھے ایک بات بتاؤ آمیر ہو گیا اور اماد ہو گیا ایون یہ چیف سیلیکٹر جو ہمارا رزاق صاحب ہے انہوں نے بولا جی یہ ٹی ٹونٹی کپ لے رہی نہیں ہے اس کو ٹی ٹونٹی بولا بولا یہ سب کچھ بولا ہوئے کیا اس کے دباغ میں چیزیں نہیں ہوں گی کہ یار انہوں تو میرے بارے میں کیا کچھ بولا ہوئے مقابلہ بڑا سخت ہے بڑے سارے سوال ہیں ذکہ شرط صاحب کے پاس منڈٹ نہیں تھا وہ ڈے ٹو ڈے فیر چلا رہے سے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا چاہے وہ کوئی بھی کفتان تھا باب رازم چھوڑے ایکس وائی بھی ان کے جتنے فیصلے تھے ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو وہ کر کیسے سکے ہیں میرا باب سے سوال ہے کہ اگر بابر کے پاس جو چیز واپس آئی جو ان سے لی گئی تھی اللیگل طریقے سے تو یہ غلط تو نہیں ہوا اس لحاظ سے سوچیں اگر آپ نہیں دیکھیں اس لحاظ سے غلط ہوا لیکن اگر بابر کی بیزتی دیکھیں یہ اب میں سمجھتا ہوں جو اس کے ساتھ ہوا بابر کا تو کسور نہیں ہے نا اس میں بابر کا کسور نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں بابر کی بیٹنگ کی فارم بھی ذرا واپس آگئی تھی وہ اپنا سٹرائک ریٹ دیکھیں وہ اپنی بیٹنگ کی طرح فوکس ہونے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یار میں اپنا سٹرائک ریٹ بہتر کر لو جب آپ کپتان ہوتے تو آپ کے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی آپ نے بیس لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کھلانا ہوتا ہے آپ بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا ایک چیز بتاؤ اگر یہی شاہین کی جگہ رضوان ہوتا نا میں گارنٹی سے کر رہا ہوں رضوان کبھی بھی چین نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ رضوان کرتا ہے کیپنگ ٹھیک ہے یہ میرا سوال سوال سے بریک لینا ہے تنظیر بریک سے جب آپ پس آؤں گا کہ ٹھیک ہے آپ کیا پوائنٹ ایفیو ہوتا ہے لوگوں کا پوائنٹ ایفیو میرا پوائنٹ ایفیو لے کہ شاہین کیا ورکلور مراجمنٹ تو ہمیں دیکھنا ہی تھا نا اس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ اور مزید ہیں دلچسپ سوالات ہیں تنظیر سے کریں گے اس شاہٹ کا مشہر بریک کے بعد اور ہم ریپلے میں خوش آمدید اور ہم بات کریں پاکستان نیوزیلنڈ سیریز کے حوالے سے پاکستان میں جو کپتان کی تبدیلی ہوئی کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ابھی ہیڈ کوچ کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے لیکن یہ آپ کے سامنے جناب ایک مرتبہ پھر سیریز کا شیڈیول ہے تو اٹھارہ بیس اکیس پچیس ستائیت عید کی چھٹیوں کے بعد ہم سب کرکٹ کے منتظر ہیں کہ درہ کرکٹ دیکھنے کو ملے اور پھر پاکستان سپیشلی کھیر رہا اور اب تو صورتحالی بڑی جلچسپ ہے کہ آمیر عماد بابر آدم کے انڈر کیسا کھیر رہوں گے جب آمیر کے پاس جائیں گے بابر آدم اگر وہ الائیون میں ہوں گے تو آپ نے یہاں گین کرانی ہے یہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کبھی ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے لیکن پاکستان سپیشلی میں تنویر نے جیسے کا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو پوائنٹ میں سمجھ گیا آپ کو پوائنٹ میں سمجھ گیا آپ کو دیفرنس بھی نہیں ہو سکتا ہے شاہین ایز ایک کیپٹن یہ ہم سب کا ایک اعتراض تھا کنسرن تھا کہ ہمارے بہت ربردست بولر ہیں آٹ و فارم ہوئے ہیں ان کا ورکلور ملیجمنٹ نہیں ہو پائے گا کون بنا وہ ایک الگ چیز ہے بات جو ان کو ریپلیس کیا گیا اس کے تو آپ حق میں ہے نا دیکھیں دیکھیں میں نے کیوں بولا کہ شاہین کی جگہ کے رضوان ہوتا تو وہ کپتانی سے نہیں اٹھتا ایک تو وہ کیپنگ کرتا ہے پیچھے سے بڑا آپ کو ہر چیز سمجھ آرہی ہوتی ہے کہ بولر کیس لائن اور لیندھ پر بول کر رہا ہے کتنا بال سوئنگ ہو رہا ہے سیم ہو رہا ہے وہ اس کو بڑی سمجھ ہوتی ہے اور اس کو یہ سمجھ بڑی ہوتی ہے کہ بیٹسمن کے پاؤں کیسے چل رہے ہیں وہ بیک فوٹ پنچ کتنا اچھا کھیل رہا ہے پیچھے کی بول سمجھو وہ بڑے زبردست طریقے سے بیٹسمن کو وچ کر رہا ہوتا ہے دوسری چیز آپ نے دیکھو کہ بیٹسمن اگر دس میچز میں کچھ نہیں کرے گا تو بیٹسمن کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے ہارڈ لک ہارڈ لک ہارڈ لک اس طرح کرتے کرتے اس کو چلاتے رہتے بولرز دو میچ میں بولنگ نہیں کرے گا اس کے لیے ہارڈ لک کا ورڈ یوز نہیں ہوتا کیا بولنگ کی ہے اتنا ہی مار کھا رہا ہے جگہ پہ بول نہیں گر رہی یہ نہیں کر رہی میری اس چیز کے اوپر دومیسٹک کرکٹ جب میں کھیلتا تھا میری اس چیز پر بھی کپتانوں سے بیعث ہوتی تھی ٹھیک ٹھاک قسم کی آپ تر بھی یہ کام کرتے تھے میں بولتا تھا کہ بھائی اگر ہمیں ایک میچ میں رن پڑ گئے تو ہمارے لیے کوئی بیڈ لک کی بات نہیں ہے بیچاروں کے پاس تو ایک بول ہوتی ہے بچاروں کے پاس دیکھیں بات سنیں اگر ان کا بلہ چل گیا ریڑا وگڑ مل گی انہوں نے دو سو رن بھی تو ٹھوکتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے جی بالکل شاہین ہمارے ساتھ میں سٹین پر موجود بھی ہیں یہ اچھی فارم کی تفیریں ہیں اس پورے ٹرانزیشن کا شاہین کے کیریئر پر کیا اثر پڑے گا کچھ لوگ میرے جیسے خیال ہے کہ اگر ورکلورڈ منیجمنٹس ہونا یہ بھی ہے آپ اس پہ رائے دے دیں کہ شاہد پہلے دو ٹی ٹوئنٹیو میچز وہ نہیں کیے رہے ان کو ریس کروایا جا رہا ہے بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کا شاہین کے کیریئر پر کیا اثر پڑے گا جو ان کو کپتانی سے ریپلیس کیا گیا دیکھیں آمیر کے آنے سے بہت فرق پڑے گا کیوں اگر شاہین کی فارم ویسی نہیں آئی واپس جیسے وہ گیند کرتا تھا تو اس کے لیے کنٹینیو کرکٹ کھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر سکلز وائز دیکھیں دیکھیں یہ بات میری یاد میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ میری بات باندھ لیں آمیر ہو گئے اور اماد میں ان کے سخت خلاف ہوں جو ٹیم میں واپس لیا گیا ہے جنہوں نے ریزائن دیو ان کی پاکستان میں ان کی دور دور تک جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ صرف ہمارے کرکٹ بورڈ میں اس قسم کے لوگ واپس آتے ہیں اب وہ آگے ہے تو سکلز وائز تو ظاہر سے بتا ہے شاہین سے بہت اچھا ہے تو سکلز وائز کئی نہ کئی تو وہ شاہین سے زیادہ پرفارم کر جائے گا کیونکہ شاہین کے پاس ایک سوئنگ ہے جو آگے سے بال رائٹ ہینڈڈ کو اندر لاتا تھا وکٹس لیتا تھا یا لاسٹ اوپر میں یورکر اچھی کرتا تھا اس کے علاوہ شاہین نے اگر اب آمیر کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس کو اپنی بولنگ پہ کام کرنا ہوگا ویڈن سٹم بول کرنی ہوگی بیش سے جو بول باہر نکلتا ہے اپنی جو سکلز لیول ہے بولنگ کی اس کو امپروف کرنا ہوگا اگر اسی طریقے سے وہ چلتا رہا اور وہ فارم اس کی نہ آئی وہ پیس نہ آیا تو آمیر کے ساتھ نہیں کھل سکتا ہے شاہین نے سٹرگل کر رہا ہے ہم نے دیکھا حریف روف کے ساتھ بھی پرامل ہوتا وہ تو ابھی انجرڈ بھی ہیں پتہ جو آمیر کا پرامل ہے وہ یہ کہ نہ دومیسٹک زیادہ کھیلی ہوئی ہے نہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرنس گھر کی ٹیم ہے اور ایک لیس کی پرفارمس پر گھر کی ٹیم ہے گھر کی ٹیم ہے کیا یہ سکل لیول اس کی آپ بات کریں میرے آپ سے بھی سوال ہے آپ تو ان کے سکل میں ہائی کہہ رہے ہیں بڑی وہ سکل پی ایسل تک تھی انٹرنیشنل میں لگا نظر آئیں سر میری بات سنے اب یہ گھر کی ٹیم ہے لگی ٹھیک ہے ان کو لیا گیا پاکستان ٹیم میں کتنا عرصہ اس نے کرکٹ کھیلی ٹومیسٹک نیشنل ٹی ٹونٹی بھی نہیں کھیلتے ٹھیک ہے وہ کھیلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو چکا تھا اس کا دل ہی نہیں ہے وہ کیوں کھیلے گا پاکستان میں آپ کو یاد ہے جب اس نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دی تھی سر سال کی عمر میں پندرہ بیس دن یا ایک مہینے بعد جا کے کاؤنٹی کھیل رہا تھا وہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ اس نے کیوں منع کی ورک لوڈا جی میں ٹیسٹ میں بالنگ نہیں کر سکتا وہاں جا کے کاؤنٹی میں بالنگ کر رہا ہے جہاں پہ آپ کو بالنگ ایک سائیڈ سے بال دے دیتے ہیں وہ لیتے ہی نہیں آپ سے آپ وہاں جاگے بالنگ کر رہے ہیں پہلی چیز بے وقوع پنایا گیا اچھا اس کے بعد آپ نے ٹویٹیں کر رہے ہیں ہم جی پاکستان کی بڑی فکر ہے ہم نے فیملیوں سے پوچھا ہے ہم واپس آ رہے ہیں جی اچھا جب آپ نے ریٹائرمنٹ دی تھی اس نے پاکستان کی فکر نہیں تھی اس نے پاکستان کی فکر نہیں تھی اچھا کوئی سٹیٹمنٹ آئے تھے آئی پیل کھلنے والے سنے نا سنے بہت سنے بہت سی باتیں ہیں میرے دماغ میں بولوں گا تو دماغ قراب ہو جائے گا اماد وسیم صاحب آپ کے زکا شرف نے کیا بول دیا آپ نے سنا کہ پیسوں کے لیے گیا وہ زکا شرف نے بولا نا یہ میں نے جہاں تک سنا شاید انہوں نے یہ ورڈی یوز کیا میں نے سنا نہیں آپ کے لیے میں نے سنایا بھائی معذرت اگر غلط لیکن میں نے سنایا شاید کہ انہوں نے بولا کہ جی وہ تو وہ تو لیگوں کے چکر میں اس نے بولا میں ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہا ہوں آپ نے لیگوں کے چکر ریٹائرمنٹ دے دی آپ کی سیلیکشن نہیں ہو رہی یہ کون سا دنیا کا اصول ہے بھائی جب آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی آپ ریٹائرمنٹ دے کے لیگیں چلے جاؤ آپ ویٹ کرو نا اپنی باری کا ویٹ کرو اس نے بھی ٹویٹ کر دی اوہ جی میں ملک کی خاطر ہو اوہ جی میں فلانا تو جب ریٹائرمنٹ دی دی ملک کی خاطر نہیں تھا اچھا جی آپ سے اور بڑے اترام کے ساب محسین نکتی صاحب سے میرا سوال ہے جنہوں نے ریپورٹنڈلی بھی یہ کہا پھر پریس کانفرنس میں بھی ہم نے جملے سنے آپ نے بھی سنے ہوں گے یوٹیوب پہ موجود ہے کہ لیگ پریفرنس نہیں ہو گیا انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی اور جو ٹیم کو ویلیو دے گا اس کو ویلیو ملے گی کہاں یہ پاتے ہیں سر آپ نے تو اپنے دور میں سف سے پہر دو کراڑی کو شامل کیا جو پاکستان ٹیم میں تھے ہی نہیں تھے ہی نہیں سر وہ لیگ کھیل رہے تھے اور اسی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو اس فرد سرف نہیں کیا جب ہمیں ان کی ضرورت کی سر آپ کو یاد دلا دوں کہ جب ستائیس سال کی عمر محمد آمین نے ٹیسکیورٹ ریٹائیمنٹ لی تو آسٹیلیا میں موسا نسین اور شاہین بہت ینگ ایج میں گئے تھے اور ہم بہت بری طرح ہار کر آئے تھے بہت بری طرح سے ہار کر آئے تھے شاید آپ کا اس فرد کچھ اور اینگل ہے یا میبی کہ وہاں بھی آسٹیلیا میرا پوائنٹ ٹھیک ہے سعی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح مجھے ایک بات بتائیں نا ان کو ان کو کس چیز کی محنت کرنی پڑی یہ پاکستان ٹیم میں آنے کی بی ایسر کے چار پائنٹ میچز نہیں اس کو تو سائیڈوے کر دو نا بھائی وہ تو پاکستان ٹیم سے ریٹائر ہوئے انہوں نے لیگوں سے نوٹ اکمائے سنیں نوٹوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ان کی اس کے بعد آئے یہاں پہ ٹھیک ہے دکانیں چمکائی ہیں اپنی آگے پیچھے ٹی وی بیٹھے ہوئے تھے ہر جگہ دکانیں چمکائی ہیں آپ کے بابر آزم کے پیچھے مطلب ایک مجھے لوگ کہتے نا کہ اتنا وہ بولتا ہے آمیر و آمیر جس طریقے سے بابر کے اگیز باتیں کر رہے تھے یہ تو سب کے سامنے اماد وغیرہ صحیح ہے صحیح ہے آپ ان سب کو واپس لے کے آگے بھائی ان کو کس چیز کی محنت کرنی پڑی ہے اچھا ایک چیز اور آپ کے دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کے جو پلیئرز کھیل ایک منٹ سوال بھی آتا دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے تنویر سار مجھے ایک بات بتا ہے مجھے ایک بات بتاو یہ وہاب ریاض جو چیف سیلیکٹر بنا میں تو اس کو چیف سیلیکٹر بولوں گا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سات بندوں میں سے کوئی نہیں یہ چیف سیلیکٹر ہے صحیح تاثر ہے صحیح ہے جو پریس کانفر میں بیٹا ہے سارے سوالات اس سے ہوتے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا وہ پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا میں نے تو ایک ٹوئٹ بھی کی تھی میں نے بولا آپ صاحب اتنی محنت نہ کرو چیئرمن بن جاؤ نا اتنی محنت کرنے کی ضرورت کے آپ کو صحیح ہے میرا واپ سے یہ سوال ہے یا حفیث صاحب نے جو عرکتیں کی ہیں بھائی آپ کیا پروفیشنل ہے نا آپ نے کرکٹ کھیلی ہے نہیں کھیلی گلی ٹنڈا کھیلی ہے مجھے ایک جگہ پہ واپ ریاض بتا دے کسی بھی کنٹری میں جو ریٹائرمنٹ دیتا ہے اس کے پیچھے کرکٹ بورڈ پڑتا ہے اس کو سیلیکٹر فون کر کر کے کہتے ہیں کیا مطلب ان دو کے بغیر آپ کی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ فائنل کھیلی نہیں کھیلی کھیلی نا اسٹریلیا میں جو تھا تو کیا تھے یہ دونوں کہاں تھے بھائی مطلب یعنی سختی تو کرونا کسی چیز کی ایک اور چیز بتا دوں اب آپ کو کرکٹ بورڈ گندر کتنے لوگ ہیں جو یہاں نوکری ہیں نیشنلیٹیاں انگلینڈ کی ہیں اس پہ میں آتا ہوں ازارمود کی اپائیٹمنٹ پر مجھے بیک لینا ہے تنویر بریک سے جو واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں ٹیم منیجمنٹ جو اناؤنس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ٹی ٹونٹی سکوارڈ اناؤنس ہوئے ورلڈ کپ کے علیاء سے تنویر سے بات کریں گے شورٹ کا مشہر دیکھ کے بعد دونوں ٹی ٹونٹی سکوارڈ اناؤنس ہو چکے ہیں لیکن تنویر بری خبر یہ بھی ہے کہ تینوں میچز پہلے پنڈی میں ہم نے شدید بارش کی پیش گوئی ہے اور پتہ نہیں اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بارش کتنی ہوگی لیکن جب اتنی پیش گوئی پہلے سے موجود ہوتی ہے آج ابھی مجھ سے نیوز روم میں بھی کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ مجھے کراچی میچز لے آئیں لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کچھ پہلے ہوا تھا تو پہلے تین ٹی ٹونٹی میچز میں اچھی خاص بارش جائی that will be bad news اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ورلڈ کپ سے پہلے تو کوئی کام کی تیاری نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے اگر پہلے تین میچز بارش کی نظر ہو جاتے ہیں یا دو بھی یا دو بھی جو بھی ہیں تو دو میچز میں آپ کا کیا ہوگا اگر دونوں جیتے بھی ہیں اگر جیتے بھی ہیں کیونکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے بھائی کچھ پتہ نہیں ہے نیوزیلینڈ کے ٹی ٹونٹی سکارٹ آناؤنس ہویا جو ہوا تھا اس میں ٹرینڈ بولٹ ہیں ڈیون کونوے لوکی فرگوسن میٹ ہینڈری گرین فلیس میں تھک گیا اگر بھی بریک لے لوں اتنے نام ہیں رچین رویندرا میچر سائٹنر کین ویلنسن سر اتنے سارے نام لیتے لیتے ہیں مجھے پانی بھینا پڑے گا یہ کوئی بھی پاکستان نہیں آرہا اس میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں آرہا اس کے بعد جو چھ سات پلئیر ایسے تھے جو اس میں نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کھیلتے بھی ریگولر ممبر تھے اس میں سے بھی فن ایلن اور ایڈا ملنے ان کے پرابلم ہو گئے اب وہ پرابلم ہوئی ہے یہ جان کے ہوا یہ پتہ ہے وہ دو بھی گئے تو باقی جو پلئیرز ہیں یہ میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہاں سیاست نہیں چلتی وہاں پہ میریڈ سیلیکشن ہوتی ہے یہ جو پلئیر ہے یہ اتنے برے پلئیر نہیں ہوں گے یہ بھی مشکل میں ڈالیں گے اسی وجہ پر ہم اپنی پوری ٹیم کھلائیں گے اوہ کیا اوہ بھائی ہم کینیا آجاں پوری ٹیم کھلا دیں گے صرف آرے کیرکٹ کھاں سٹینڈ کرتی ہے ہم کے گیارہ پلئیرز نہیں آرہے اور ہم نے پھر بھی پوری کی پوری گیارہ کھلا نہیں ہے سنے ہم کینیا کی ٹیم کے خلاف بھی پرفارم کر کے ہم پتہ کیا بولیں گے اوہ جی بڑا کیا کام امنے کی ہے بس ہلکی ٹیم خلاف رن کر کر کے بھی ایرو بنجے اور کیا اچھا حکمت ایملی اب کیا ہونی چاہی ہے جب آپ کے نو پلس گیارہ دو آپ نے گنوا دیئے میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ورلڈ کپ میں آمیر اور اماد کی جو پرفارمس ہے میں صرف وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں تیر کیا مارتے ہیں وہاں پر اس سیریز میں ماری کیا ہوا حکمت ایملی انہی چاہیز ہے یہ بات یہ بات یاد رکھیے گا آمیر اب بیس سال کا نہیں ہے بائیس سال کا نہیں ہے بالکل آمیر اکتیس سال کا ہے یہ بات یاد رکھیے گا میری بات لکھ لے ہی ہے پاکستان کا ٹی ٹونٹی سکورٹ بھی سامنے لیا ایک آدھ میچ میں کرے گا مار بھی کھائے گا سب کچھ کرے گا اچھا اب یہ سکورٹ آپ کے سامنے تنویر موجود ہے جس میں اپرار آئی دنگو تارا چانسز نہیں ملے آزم کیا ابھی میں آپ کو اپیننٹ لے لیتا ہوں ایک منٹ اور جو آپ بہت مجھ لگ رہے ہیں بیتاب ہو رہے ہیں بتانے کے لیے عثمان خان آگئے زمان خان واپس اگر ہم پیچھے جائیں ریزارت میں ڈھاگا آگا سلمان کو مجھے سمجھ گئی لیکن ایک مرتب پھر محمد حارس کو نہیں رکھا گیا لیکن شہداب ہیں نہیں مجھے بتائیں یہ سکورٹ ہمارے سامنے اب بات سافلی دی مجھے بات بتائیں یہ سابزادہ فران کا کیا قصور ہے یہ کیوں ٹیم سے باہر ہے آگا سلمان ٹھیک ہے چلے آگا سلمان کو آپ دیکھ لیں محمد حسین جونئر ورلڈ کپ میں آپ کا بیس بولر تھا دیکھیں وہ صحیح ہے اب میری بات سنیں سابزادہ فران کو نیوزلینڈ کے نیچے نمبر کھلایا اس کا کیا قصور تھا آپ نے اس کو باہر کر دیا آسچینڈنگ پی ایسل کر گئے ہیں ٹھیک ہے پی ایسل میں مجھے بتائیں یہ عرفان خان نیازی نے کیا ایسا تیر مارا ہے مطلب کیا ستر پچتر رنگ کی نہیں کھیل دی بولیں بھار دی نیچے سے پولارڈ کے ساتھ آگے کیا اس نے کیا تیر مارا ہے ٹیلنٹڈ ہے لیکن سلمان علی آگا افسر میری بات سنیں میں ابھی پرفارمنس نکال کے دکھا دوں کیا ٹیلنٹڈ ہے کتنے میچ کھیلے میں اس نے کم میچز ہیں مطلب ایک پی ایسل کی یار یہ دوازت ہم نے نا سلمان علی آگا تو ٹی ٹونٹی سوری ونڈے اور ٹیٹس میں آپ کا ریگولر فیچر ہے اس کو کیوں نہیں رکھا آپ نے ونڈے اچھا کھیل رہے ہیں دیکھیں ہم نے بات بھی کی تھی کہ وہ آپ کے پاس ایسا ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹی ٹونٹی میں اتنا اچھا کرے گا اس نے کیا اور اس نے ساتھ میں بولنگ بھی کی اور فیلٹر بھی برا نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک آپشن تھا یار کیوں نہیں لگے گا دومیسٹک کرکٹ کب سے کھیل رہا ہے جی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بات بتائیں انہوں نے عرفان کو پتا کیوں سلیکٹ کیا ہوگا گیرنٹی ہے اوہ جی دو کلومیٹر جو ہے چھ منٹ سنتالیس سیکنڈ میں کر دی ہے سب سے زیادہ کیا پڑا فٹ ہے انہوں نے اس پہ سلیکٹر دی ہوگا دوڑ لگوانی ہے کریٹ کھلانی ہے بھائی یہ جو کرکٹر ہیں نا مارے آکے کرکٹر سلیکٹر بن جاتے ہیں یہ بربادی ہے پاکسین کرکٹر کی آپ کی کیا رہے ہیں آپ کے آپ کے بورڈ نے آتی بولا آپ کے بورڈ نے آتی بولا کہ جس کی فٹنس نہیں ہوگی وہ ٹیم میں نہیں ہوگی اس کی کہاں ہے فٹنس پاڑی سے تو چڑ گیا تھے پاڑی کو کیا پتہ نہیں کب پہنچا ہوگا ہمیں ٹائم تو نہیں پتا نا نہیں جو دو کلومیٹر کیا اس میں تو ڈیڑھ کلومیٹر بھی بیس منٹ میں کیا وہیں تھک گیا سر بات وہی آ رہی ہے آپ بھی اس کا جواب دے دیں ہم سے یہ پکاتے آتے ہیں کاؤنٹریٹ سٹریٹیجی کے ذور پر ہمارے پاس اور کیا ٹیلنٹ ہے پہ خیر آگا سلمان تو موجود ہے یار آپ میری بات حسیب موجود ہے یہ جو سوال کرتے ہیں نا کوئی آپ لوگ میرے سے یہ خلص سوال کرتے ہیں مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹیلنٹ ہے نہیں نا کوئی ویڈی ویلیئرز نہیں ہے کوئی ہمارے پاس ہارتھک پانڈیا نہیں ہے یار اماد کیا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے آمیر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے بغیر کھیلے نا ورلڈ کپ کھیلے اچھی پوزیشن میں کھیلے لڑکوں نے پرفارمسز دی اوہ بھائی آپ نے اگر سسٹم بنانا ہوتا ہے ٹیلنٹ ویلنٹ کو سائیڈ پہ یہ چیزیں سائیڈ پہ کرنی پڑتی ہیں ایک جو ہے نا اصول بنانے پڑتے ہیں کہ بھائی نہیں جس کی فٹنس نہیں ہے اب میری جو نیچر ہے میری نیچر اگر جس کی فٹنس نہیں ہے وہ بولے بھی پھاڑ دے دس سال کھیل کھیل کے پھاڑ کھوڑ دے رن کر کر کے میں اس کو بولوں گا بھائی جان آپ کی فٹنس نہیں اب ٹیم میں نہیں آئیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے جو ریٹائر ہو گیا وہ جو مرضی جتنے مرضی زور لگوالے کئی سے جو ریٹائرمنٹ ہے جو وہ نہیں آئے گا جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا وہ نہیں آئے گا جن کے پاس انگلینڈ کی نیشنلیٹی ہے وہ کرکٹ بورڈ میں نوکری میں نہیں آئے گا بھائی یہ سب سختیاں کرو تو صحیح اچھا رمیز راجہ کے سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لیا میں دھرانا نہیں چاہتا آپ پڑھ لیا میں نے وہ اس کے پارے میں پی کر رہا ہے ہار شوید یا صحیح ہے دیکھیں اب میں بتاتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاش ہے ٹھیک ہے میں بھی سمجھتا ہوں ہاش ہے لیکن یہ ہوا کیوں ہے کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آمیر کو پاکستان ٹیم میں ان کو نہیں آنا چاہیے اب آگے چل کے دیکھنا یہ جنہوں نے جنہوں نے فکسنگ کی ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان کے نام بدنام کی ہے یہ آپ کو کرکٹ بورڈ میں نظر آئیں گے سارے چلیں مجھے بریک لینے بریک کے بعد آکے محمد آسف کا سٹیٹمنٹ ہے نصیم شکل سے اور پھر ناصل جمشید اب بھولی بلسلی دستان بن گئے ہیں لیکن پاکستان کے لئے مجھے یاد ہے انڈیا میں جا کے دو بیک ٹو بیک سینچے بنائی تھی پھر فکسنگ کے سکنڈل میں سزا ہوئی اب وہ مافی مانگ رہے ہیں یہ مافیاں ہمارے ہاں پانچ پا چھے چھے سال بعد کیوں ہوتی ہیں وقت پر کیوں نہیں ہوتی ہیں اس پر ڈسکس کریں گے چھوٹ کمیشن پر گنام ریپلے میں خوش آمدیز اور ٹی ٹوینٹی سٹیل میں بڑے بڑے سوالات جواب بڑے سوالات جواب ہے جانب بات کر رہے ہیں محمد آسف صاحب کی ہے وہ کہتے ہیں نسیم شاہ ٹی ٹوینٹی ٹیم میں بڑے خوشی ہے کہ ان کا انٹرنیشن میں ریٹن ہو رہا ہے پی اے سل تو بہت اچھا کہلے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا فاسٹ بول ہے وہ کہتے ہیں اس کا بہت اچھا سوالات جو انہوں نے آئی ریٹ کیا لیکن وہ کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ سوالات کبھی دیکھیں اگر عاصف نے یہ بات بولی سب سے پہلی بات ان کے لانے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر، آپ نے یہ بولا ہے کہ بول سوالات سوالات نیجا رہا ہے اور کیپر کے پاس جا کے سوالات کیپر کے پاس جا کے سوالات کو تقتل quiپر کے پاس یہ جب بول آرہا ہے سوال سوالات ہوتا ہے سوال۔ بیٹ کرنے کے بعد بھیک سوالات مہاد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بول زیادہ سوالات السوالات ایج نہیں لگتا بھیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوئنگ ہونا ختم ہو تو میرا عاصف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے ایک ایکسپلین کر کے بتاؤ اس کو نسیم شاہ کو میں بھی بتا سکتا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عاصف نے یہ بات کی ہوشی اس چیز کو آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ ہاتھ لے کے آنا ہے یہ کرنا ہے وائٹ آف دہج جانا ہے کلوز دس نم جانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو بتائیں اس کو کیا ہے آپ ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ عاصف خود بتائیں نہیں کیونکہ ان کے پاس کل تھی ہے دیکھیں عاصف بولر تو اچھا تھا نا اس میں دور آئین ہوئی ہے میرے اختلافہ آصف سے اور ہیں بہت اختلافات لیکن کرکٹنگ وائز اس نے ایک چیز پکڑی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آصف خود بتائے آپ نے سوال اٹھایا تو نسیم شاہ بھی آپ ہی کو سنے کہ آصف نے یہ بولا تھا اور آصف نے یہ مجھے ایکسپلین کی ہے کیوں؟ کیونکہ میری ہو سکتا ہے سوچ ڈیفرنٹ ہے اس نے اس کے ایکشن کو دیکھ کے ایک چیز بتائی کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ اب چونکہ ٹی ٹون ٹی میں ان کا واپسی ہو رہی ہے ورلڈ کپ میں ہمارے بہت مین بولا نے ہمارے پوڈیو صاحب نے بڑے وقت پر یہ لگا بھی دیئے پانچ تین آٹھ آٹھ چار بارہ آپ کے بارہ جو ہیں وہ آپ کے میچز ہیں کس طرح ہم ورکلورڈ منیجمنٹ کر رہے ہیں اب تو چلیں اچھی بات ہے آپ کے چوائسیز بھی ہیں میبی کے آئیلینڈ اور انگلینڈ میں حارس روز کی واپسی ہو جائے دیکھیں نسیم کیا حوالے سے آپ کے یہ جو سات سیلیکٹر بنے ہیں چار اور ڈال دیتے ہیں پوری ٹیم بن جاتی کے پی سے تو ایک بھی نہیں سر جہاں سے ٹیلنٹ آ رہے ہیں پاتہ سے میں تو پچاس دفعہ بول چکا ہوں اس میں کسی کو معذرت کے ساتھ برا لگے نہ لگے لاہور کے سیلیکٹرز بنیں گے لاہور کے لوگ کرکٹ بورڈ میں آئیں گے لاہور کے لوگ ہی ہر جگہ جائیں گے اس میں کوئی تاثر بازی کی بات نہیں اسش ایک آڈ ڈال دی ہے نا بس ٹھیک ہے باقی چار کہاں کے ٹیم ساری پشاور سے سیلیکٹر ہو رہی ہے دن بدنی بہتر ہوتے جارے ہیں فائٹر ہیں بیٹنگ سے بھی بیچو جتوا جاتے ہیں دیکھیں بالنگ اچھی کر رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ ہٹ کرتا ہے بال وہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں سے ہٹ مارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا بال جو سینگ بھی ہوتا ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے روٹیشن پالیسی کی جو بات کی ہے کہ کوئی بیٹر ٹھیک ہے حضر محمود نے بھی ٹیم جوائن کرنی ہے تو ٹھیک ہے پاکستان کے کوچز گھر بٹھا دو باہر بار یار ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں آج میرے بڑے دل میں ہے یار یہ یہ جتنے بھی ہیں انگلینڈ چلے جاتے ہیں سارے ہمارے جتنے بھی پاکستان کی پلئر ہیں یہ جب پندرہ پندرہ بیس بیس سال وہاں رہتے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں بندہ چھوڑ کے کیوں جاتا ہے کیوں جاتا ہے چھوڑ کے آپ کو پاکستان میں کچھ نہیں مل رہا آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ جب وہاں رہتے ہو تو پھر پاکستان آنے کی کیا آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے پی سی بی کیوں نہیں پہلے جوٹیلائیس ہوتا سنیں 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 سوال کا جواب ہی دینا پاکستان آنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے اگر آپ لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنے کوچنگ کورسز لیول 3 لیول 4 کیے ہوئے تو بھائی آپ کو تو وہاں پہ انسی اے میں وہاں انگلینڈ ٹیم میں ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے ہمارے کرکٹ بورڈ کا پرابلم یہ ہے وہ کہتے جی وہ سمجھتا ہے یہ پاکستان سے کھیلے میں ان کو آنا چاہیے اوہ بھائی پاکستان سے کھیلے میں ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اچھا ایک سوال ہے اچھا مجھے اچھی بتائیں یہی اذر محمود ہو گئے یہ دوسرے کوچ چیز ہو گئے میں دیکھیں بات سنیں لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں جو طریقے کار سسٹم اس کے خلاف ہوں اگر یہی سارے باہر رہتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا کیا قصور ہے جو پندرہ بندرہ بیس بیس سال سے اس ملک میں رہ کے اتنی مشکل طریقے سے کر کے تھڑے کھا کے پورا بلا لوگ کہہ کے ان کو کیوں نہیں کوچ بناتے ہیں اب بلکل ہی وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر آپ سے اس پر ڈیٹیل بات ہوگی شو حتم ہو گیا آج کے لئے اتنا ہی خلاف سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ